راجدانے دلے میں پانی کی سمسیہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر سال گرمیوں میں تو یہ سمسیہ اور بھی زیادہ وقرال ہو جاتی ہے ہر سال سرکار اور ہم اس سمسیہ سے دوچار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سمسیہ کا علاج ہو نہیں پا رہا پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ دلے میں پانی کی سمسیہ کا حل نہیں ہو پا رہا اس پر دیکھئے اور سمجھئے ہماری اس خاص ریپورٹ کی ذریعے دیش کی راجدانی دلی سمیت ان دنوں دیش کے کئی حصوں میں پانی کی سمسیہ سے لوگ دوچار ہو رہے ہیں دیش کی راجدانی کہے جانے والی دلی میں بھی پانی کی سمسیہ کے چلتے لوگوں کو سڑک پر دیکھا جا سکتا ہے آلم یہ ہے کہ راجدانی کے کئی کئی علاقوں میں تو پانچ پانچ چھے چھے دنوں تک پانی نہیں آ رہا ہے جس کے چلتے اس بھیشن گرمی میں لوگوں کا جینا دشوار ہو چلا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر پانی کی سمسیہ کیوں لگاتار بڑی بنتی جا رہی ہے ہر سال گرمیوں میں لوگ پانی کو لے کر سڑک پر اترنے کو مجبور ہو رہی ہیں پانی کی سمسیہ کو لے کر جل پروش مانے جانے والے ڈاکٹر راجندر سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ سمسیہ قدرت کی نہیں بلکہ ہماری اپنی وجہ سے ہے صحیح جل پربندن نہ ہونا اس کی بڑی وجہ ہے اور یہ باڑ بھی ہمیں بے پانی بناتی ہے سکھاڑ بھی بے پانی بناتا ہے جہاں بہت پانی ہوتا ہے وہاں وہ پانی پینے کے لائک نہیں بچتا کیونکہ ہمارے جتنے بھی پانی کے سروت ہیں سارا گندہ پانی ورشا کے پویتر جل میں ملا دیا جاتا ہے اور ورشا کے پویتر جل میں کیوں ملایا جاتا ہے کیونکہ جو کمپنیاں ہیں وہ اپنے پانی کے اور سدھ کرنے والی مسینیں بیشنا چاہتی ہیں تو جب آپ کا پانی کا کانٹم بہت زیادہ ہوگا گندہ تو آپ کے بہت زیادہ مسینیں خریدنے پڑیں گی تو ایک طرح سے اس دیش میں پانی کا جو ویپار ہے اس پانی کے ویپار نے پانی کے ویوہال کو بدل دیا ہے ڈوکٹر راجندر سنگھ کا کہنا ہے کہ اگر دیش کو پانی کی سمسیا سے بچانا ہے تو ہمیں بارش کے پانی کا سممان کرتے ہوئے بارش کی ایک ایک بوند کو بچانا ہوگا اس کے علاوہ بڑی تعداد میں پانی کا پردوشیت ہونا بھی جل سمسیا کی ایک بڑی وجہ ہے بھارت اب بے پانی ہو رہا ہے یدی بھارت کو پانیدار بچ کے رہنا ہے تو بارش کی ہر بوند کو پکڑ کے دھرتی کے پیٹ میں بٹھانا ہے جس سے اس کو سورج چوری نہ کر سکے اور جب دھرتی کا پیٹ پانی سے بھرا ہوگا ہمیں جب ضرورت ہوگی تو اس پانی کو نکال کے ہم اپنا جیون چلا لیں گے کل ملا کر پانی ایک نیچورل ریسورسز ہے جس کی قیمت انمول ہے اس کے بینا جیون جینا اسمباؤ ہے اس لئے پانی کی سمسیا کے لیے اب صرف سرکار کو جمعیدار بتانا بھی ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے ہمیں خود بھی جاگ روک ہونا ہوگا تب ہی آنے والے وقت میں اس بیش قیمتی نیچورل ریسورس کو ہم اپنی آگے کی پیڈی کو دے پائیں گے دیوان شمل ہوترا کے ساتھ دلی ڈیسٹ ٹوٹل نیوز ادھر دلی میں بڑھتے گرمی کے ساتھ پانی کی قلق بھی اب شروع ہو گئی ہے وہیں دوسری اور بھوجل اس طرح بھی لگاتار نیچے جا رہا ہے جو بڑی چندہ کا بھی شہ ہے اور آنے والے سمیں میں دلی فالوں کے لیے اس وجہ سے مشکلے اور بھی زیادہ وقرال ہونے والے دلی میں پانی کو لے کر سرکار کے خلاف دروت بھلے ہی راجنیتک نجر آ رہا ہو پر جو حالات ہیں وہ واقعی پریشان کرنے والے ہیں خود جل بوڑ مان رہا ہے کہ بڑھتی گرمی کی وجہ سے دلی میں پینے کی مانگ چرم پر ہے موجودہ سمیں میں 1200 ایم جیڈی کی دیمانڈ کے مقابلے جل بوڑ 870 ایم جیڈی کی سپلائی ہی دے پا رہا ہے قریبا 27 ایم جیڈی پانی کی کمی ہے ابھی دوسرا اس کے ساتھ ساتھ گرمی کے موسم میں ڈیمانڈ بھی بڑی ہے ڈیمانڈ بھی اپنی پیک کی طرف جاری ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی دکت ہے لوگوں کو مطلب سپلائیس تھوڑی سی کم ہے ابھی قریباً ڈیمانڈ جو ہے وہ قریباً سوا بارہ سو بارہ سو تیس ایم جیڈی کے اسپاس ڈیمانڈ پہنچ گئی ہے اور سپلائی ہم قریباً 870 ایم جیڈی کے اسپاس کر پا رہے ہیں تو اسی ویسے ہم ہریانہ سے بھی اور اپر یمنا ریور بورڈ سے دونوں سے آگرہ کر رہے ہیں کہ دنلی کی ضرورتیں اسٹرم جادے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے کو پانی پروائیڈ کر رہے ہیں پانی کی کمی کی دوسری وجہ عوید بورنگ کی سیلنگ بھی ہے بھوجل کے دوہن کو روکنے کے لیے NGT کے آدیش پر ایسا کیا جا رہا ہے پر کئی ایسے علاقے اور سنسطان ہیں جو بھوجل پر ہی نر بھر تھے ان میں پانی سنکٹ گہرا گیا ہے پروبلم یہ ہے جی پانی کی کوئی سپلائی ہے نہیں پورے گاؤں میں جو بھی یہ ہے باہر پانی نہ تو کوئی وارٹر لائن یہاں پر ڈلی ہوئی ہے دلی جل بوڑ کی طرف سے نیتا لوگ تو اپنے گھر بیٹھے ہم دھوپ میں انڈریک ہے دن سے ہم آئی ہوئی ہے وہ تھوڑا پانی نکال دے ہیں زمین سے وہ ہی لیکن سرانڈ وارٹر نیچے جائے تو چنٹا کی بات نہیں ہے نہیں نہیں وہ ہمیں پانی دے پانی دے ہمیں ایک مند میں ایک بھی سمرچوال کو نہیں رہنے دیں گے ہمیں پانی چاہیے اگر پانی ہمارے کو پروپر ملے گا تو ہم یوز کیوں کریں گے ڈلی میں گرتے بھوجل ستر نے پانی کی سمسیا کو وکرال بنا دیا ہے حالانکہ اس کے پیچھے جل بوڑ ہریانہ سے کم پانی چھوڑے جانے کو بھی بڑی وجہ بتا رہا ہے پر اپر یمنا ریبر بوڑ کی بیٹھک میں ہی یہ تیہ کر دیا گیا کہ ہریانہ دلی کے لیے ایک ہزار استی ایم جی ڈی پانی ہی چھوڑے گا جبکہ دلی جل بوڑ گیارہ سو تیتیس ایم جی ڈی پانی پر اپنی دعویداری جتا رہا ہے حالانکہ دلی کے پور جل منتری کپل مشرا پانی کی قلت کے لیے خراب پربندن کو جمعیدار بتا رہے ہیں بیواد ایک الگ چیز ہے لیکن ایسی قلت کبھی نہیں ہوئی پسلے تین سال میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو پانی کے قلت دلی میں اس طرح سے کبھی نہیں ہوئی 870 سپلائی کیوں ہے جب 1100 ایم جی ڈی پانی تو ہریانہ ہی دے رہا ہے 1044 ایم جی ڈی پانی تو رو جا رہا ہے دلی میں تو پھر 870 کی سپلائی کیوں ہے یہ 200 ایم جی ڈی پانی کہاں جا رہا ہے یہی کو سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ مینٹین نہیں کر پا رہے اپنے پانی کو سپلائی آپ کی کم ہو رہی ہے جبکہ آپ پانی زیادہ لے رہے آپ کے سارے پلانٹ کا اگر آپ پروڈکشن ٹوٹل کر لو تو لگوک 1000 ایم جی ڈی پروڈکشن تو دلی کے پلانٹ سے ہی ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 800 ایم جی ڈی کو آپ لوگوں کے بیچ میں ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں تو باقی پانی کس کے پاس جا رہا ہے کل ملا کر تمام سرکاری دعووں کے باوجود دلی سرکار عام لوگوں کو جرورت کے مطابق پانی اپلپ نہیں کروا پا رہی اور نہ ہی عوید نرمان سے کالونیوں کے بسانے کا سلسلہ ہی رک رہا ہے پھر سرکار کے ساتھ ساتھ جنتہ کو بھی پانی سنکٹ سے لڑنے کے لیے تیار رہنا ہوگا مشو جی چھا ٹوٹل نیوز ڈلی